موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد شاہ زنجانی ایکیو ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کے خدم رہے حاضروں آج میں جوہرات کے سلطے میں آپ کی خدمت میں ایک آسان سا سادہ سا گزارش مفید باتیں آپ کی خدمت میں عدیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں قدرت نے جس طرح سورج اور چاند اور سیطارے بنائے ہیں کہ سورج کی روشنی سب کے لیے امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و حیاز نہ کو بندہ راہ نہ کو بندہ نواز سورج کی روشنی ایک ہی جگہ اگر بادشاہ اور ایک جگہ سپاہی کھڑا ہو دونوں کو خدا ونطالعہ یہ اکھنا عطا کرتا ہے ہوا ایک غریب بھی انجوائے کرتا ہے اور ایک بادشاہ بھی اسی ہوا سے اللہ کی دیوئی آکسیجن سے سانس لے رہا ہوتا ہے کچھ نعمتیں خدا ونطالعہ نے ایسی رکھی ہیں جو بڑی عرضہ اور آسان اور سب کے لیے ہیں پانی ہے پانی سب کے لیے ہے ہوا سب کے لیے ہے سورج کی روشنی سب کے لیے ہے بارش جب برستی ہے تو کسی امین اور غریب کا خیال نہیں رکھتی اسی طرح خدا تعالیٰ اتنا رحیم اور قریم ہے کہ ہماری شارک سے بھی قریب ہے اور ہم پہ صبح و شام اپنی نعمتیں نشاور کرنا چاہتا ہے ہم ہی ہیں جو خدا تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں لیکن خدا تو ہم سے بہت ہی ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ حدیعہ کرتا ہوں کہ چند سال قبل میں سفر امریکہ پر روانہ ہونے والا تھا تو شہزادہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے مجھے خواہش شہزادہ سید محمد علی زنجانی نے مجھ سے ایک فرمائش کی کہ پاپا آپ امریکہ جا رہے ہیں تو کیلیفورنیا میں ایک شاپ پہ ایک ایسا کیمرہ دستیاب ہے جسے ہم اورا کیمرہ کہتے ہیں اور اس اورا کیمرے پہ اگر آپ بیٹھ کے اپنی تصویر بنائیں تو نہ صرف تصویر بلکہ آپ کو اپنے تصویر کے گرد رنگ اور نور اور روشنیوں کے وہ حلقہ بھی نظر آتا ہے جسے ہم اورا کہتے ہیں اسے ہم اردو میں حالہ نور کا نام دیں گے اور وہ ایک جدید سائنٹیفک قسم ایروانیت کی جو ہم جواہرات کسی کی جنم کنڈلییاں زائچہ بنا کے ہورسکوپ بنا کے نکالتے ہیں کہ کس شخص کے لیے کون تھا لکی جیم سٹون بہتر ہے اگر اس شخص کو کیمرے میں بیٹھاریت ہے تو وہ خود شخص اپنی کیمرے میں اپنا حالہ نور دیکھ کے بڑی آسانی سے ہی دیکھ سکتا ہے کہ اس کے گرد کون تھا رنگ کم ہے کون تھا نور کم ہے تو اللہ تعالی نے جو جواہرات رکھے ہیں یہ قوس و قضا کے رنگ کی جنہ ساتھ رنگ ہیں اس سے متعلقہ اگر وہ پتھر لے کے پہن لیا جائے تو جو حالہ نور کی کمی ہے دور ہو جاتی ہے تو جب انسان کی روح طاقتوار ہوتی ہے تو اس کا جسم طاقتوار ہوتا ہے جسم طاقتوار ہوتا ہے دل اور دماغ بھی طاقتوار ہوتی ہیں اور انسان جنہ کی میں اپنی مذنر آرزل اور ترقی میں آگے بڑھنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے میں امریکہ گیا اہمار ایک دوست تھے وہاں پہ ان سے میں نے گزارش کی کہ مجھے یہ امریکہ آنے سے پہلے اس کیمرے کی ساری انفرمیشن چاہیے ہمارے دوست نے اس کیمرے کے بارے میں وہاں سے کارسپانس کر کے انفرمیشن لیں تو اس کی قیمت اس وقت کوئی دس ہزار ڈالر کے قریب تھی اور ساتھ ہی کانپلی نے کہا کہ ایک شخص کے پاس نیو جارک برکلین میں وہ کیمرہ اور وہ سیل کرنا چاہتا ہے چند ماہ پہلے اس نے لیا تھا ہمارے دوست وہاں پہ فیض صاحب تھے انہوں نے شخص سے رابطہ کیا وہ شخص ڈاکٹر بھی تھا اور اسٹالوجر بھی تھا اور رشن ڈاکٹر تھا ان سے رابطہ کیا مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے بجائے کسی دور جگہ جانے پہ جانے کی بجائے نیو جارک بھی کیمرہ دیکھنے کا موقع ملے گا ہمارے دوست فیض صاحب نے ان سے ٹائم لیا اور وقت مغرب ہم ڈاکٹر آب کے وہاں چلے گئے انہوں نے پورت اقبال ہمارا استقبال کیا اور آنے کا بقصد تو انہیں پتہ ہی تھا انہیں اس کیمرے کا پریکٹیکل مجھے کر کے دکھایا مجھے انہوں نے بٹھایا اور کیمرے کو جناب میری پکچر پہ انہوں نے فکس کیا اور مجھ پہ فکس کیا اور اس کے بعد ایک سینٹر لگا تھا جس پہ میں نے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھنے کے بعد برابر میں ایک دوسری جگہ واش تھی اس کی دو سوئیاں تھی لیکن میرے ہاتھ رکھنے پہ ایک سوئی بن گی اور وہ جو شخص تھا وہ کبھی سوئی کو دیکھ رہا تھا کبھی مجھے دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگتا تھا ہومن ایسا ہوتا نہیں کہ دونوں سوئیاں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی خدمات بھی کچھ لگتا ہے کوئی روحانیت یہاں اسٹالوجی سے ہے میں نے کہا آپ نے صحیح فرمایا تو میں نے اس کیمرے اورا کیمرے میں اپنا اورا دیکھا اپنے رنگ اور نور کی روشنیاں دیکھی اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے کون کون سے رنگوں میں کی کمی ہے ایک تو اورا زندگی کے آنے والے واقعات سالانہ پرڈکشن کی بھی نشان لی کرتا ہے اور وہ اورا کیمرہ ایک سائنٹیوک کیمرہ ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے حالہ نور میں کس رنگ کی کمی ہے اگر سفید رنگ کی کمی ہے تو آپ جوائرات دور نجف موتی سفید مرجان لے کے پہن سکتے ہیں اگر کوئی پنک رنگ کی کمی ہے تو آپ مرجان لے کے پہن سکتے ہیں سرک رنگ کی کمی ہے تو یاکوت لے کے پہن سکتے ہیں اسی طریقے سے مختلف رنگ جو اللہ تعالیٰ نے جو ستاروں سے منصوب رکھے ہیں اب بڑی آسانی سے جو ہم سٹارجر اپنے پتھر تشکیص کرتے ہیں وہ اورا کیمرہ سے اگر کسی شخص کو وہاں بٹھا دیا جائے اور وہ اپنی خود پکچر دیکھ کے اپنا اورا دیکھ کے اندازہ کر سکتا ہے کہ میرے جسر میں سفر رنگ کی کمی ہے نیر رنگ کی کمی ہے تو اس رنگ سے مطلقہ جو پتھر ہے نیلم ہے زمرد ہے زرد پکراج ہیں ہیرہ ہے وہ پتھر لے کے اپنی کمی ہم دور کر سکتے ہیں تو یہ تو مستقبل کی باتیں ہیں میں شہزادہ محمد علی زنجانی صاحب سے ارز کروں گا کہ اس وقت تو کیمرہ میں پرچیز نہیں کر سکا چونکہ اس کی قیمت داس ہزار سے سات ہزار ڈالر تھی اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو میں گزارش کروں گا شہزادہ صاحب سے کہ وہ کسی وقت کیمرہ میں ہوائیں اور وہ لوگوں کی گو سائنٹیفک طریقے سے لوگوں کے جوائرات کی تشکیز کریں ہم جب زائچہ بناتے ہیں تو زائچہ سے یقیناً کسی کا ڈائیمنڈ نکلاتا ہے کسی کا یاکوت نکلاتا ہے کسی کا زمرد نکلاتا ہے اب زمرد ایک مہنگا پتھر ہے ایک مشہور نغمہ ہے کہ ہیرے کی تمنہ ہے کہ اسے پنہ مل جائے تو پنہ انڈین سٹالجرز زمرد کو کہتے ہیں دنیا کا سب سے اچھا زمرد پاکستان میں پائے جاتا ہے اور زمرد ایک کوسلی پتھر ہے اور اگر کوئی شخص زمرد نہیں پیان سکتا تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقیق ایک پتھر پیدا کیا ہے اور اس کی بارے میں روایت ہے کہ کوئی طور پہ حضرت عیسیٰ ابنہ مریم تشریف لے گئے اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے مناجات کی کوئی طور سے حضرت موسیٰ کا بھی منصوب ہے لیکن اس روایت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پہ جو نور ڈالا اس نور سے یہ اقیق کا پتھر عالم بجود میں آیا اور اقیق دنیا میں سات رنگ کے پائے جاتے ہیں جو شخص اقیق جو مہنگے پتھر نہیں پیان سکتا ہے جیسے زمرد اگر کوئی پیان نہیں سکتا تو وہ سبز اقیق لے کے پہن سکتا ہے اور اس کے بارے میں آئیم ایم آس امین کی ہر آئیم ایم سے کوئی نہ کوئی روایت ہے حقیق یمنی کے بارے میں میں ایک واقعہ پروگرم پہلے بھی کر چکا ہوں اور اس کے بارے میں جو روایت ہیں یہ ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ میں اقیق پہنتا ہے اس کا رزق فراغ ہوتا ہے اسے سکون کی دولت تنصیب ہوتی ہے اسے خیر و برکت ہوتی ہے اور ناظرانی افاتو بلی عرض سے محفوظ جاتا ہے ناظر بعد جاتو ٹونے سے محفوظ ہوتا ہے اور اس کی نماز کی فصیلت بھی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے ایک شخص امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اس نے فرمایا کہ اس نے عرض کی کہ مولا میں کون سا پتھر بہنوں تو مولا نے فرمایا کہ تم حقیقہ یمنی سے غافل ہو جو شخص حقیقہ یمنی بہنتا ہے اس کا رزق فراغ ہوتا ہے اس کے عبادت میں دن لگتا ہے ایک اور امام سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا تو انہوں نے کسی نے بادشاہ نے حاکم نے اس کو سزا دے دی اور مولا نے فرمایا کہ اس شخص نے کیا آپ ہاتھ میں کوئی حقیق کی امٹھینی پہن رکھی تھی اگر پہنی ہوتی تو یقینا سزا سے محفوظ رہتے ہیں آئمہ سے جو روایت ملتی ہیں مذہبی کتب میں اس کے بارے میں حقیق کی بڑی فضیرت بھی ان کی گئی ہے حقیق چونکہ سات رنگوں کے یا اتنی زیادہ رنگوں کے پائے جاتے ہیں جو شخص مہنگے جوائرات نہیں پہن سکتے وہ سستے جوائرات لے کے پہن سکتے ہیں حقیق کے سرخ کے بارے میں روایت ہے کہ اس کا جنت میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو سرکار دعال محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا پیس اس نے سائف اگن کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ زرد حقیق کوئی زرد حقیق کے جنت میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس نے جناب کے سیدہ بی بی فاطمت وزارہ اسلام علیہ وسلم کے حرم پہ حرم پہ سائف اگن ہے اور سفید پتھر جسے ہم دوری نجف کے نام سے یاد کرتے ہیں کوئی سفید کا دوری نجف کا ایک اتنا بڑا پہاڑ ہے جس نے امیر المومنین حضرت علیہ وسلم طالب کے حرم پہ سائع کیا ہوا ہے یہ وہ پتھر ہیں جو جنتی پتھر ہیں جن کے پہاڑ جنت میں ہیں اور خوش قسمتی ہے کہ یہ جو آہرات عام پائے جاتے ہیں عام مل جاتے ہیں اور ایسے بہن بھئی جو یہ پتھر مہنگے پتھر نہیں پہن سکتے ہیں وہ عقیق لے کے پہن سکتے ہیں میں بلکہ آج ذکر کر رہا تھا شہزادہ سید محمد علی زنجانی صاحب سے کہ میں گزشتہ پچھ سال میں ہماری جو زنجانی جنتری بارہ امامی جنتری اور بیرونی تقویم میں ایک کوپن شائع ہوتا ہے کہ اپنی تقدیر بدلنے کے لئے جو آہرات دیں تو میں آج ان سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ ایکیو ٹی وی کے جتے مہبران ہیں جو آہرات پین کے ان سے فیاضیاب ہونا چاہتے ہیں فائدہ چاہتے ہیں خیر و برکت چاہتے ہیں اور وہ مہنگے پتھر افوردی کر سکتے ان کے لئے کوئی ایسا پروگرم بنایا جائے کہ انہیں یہ جو آہرات گفٹ دیے جائیں مجھے امید ہے کہ شہزادہ صاحب جلدی سلسلے میں قواہم اعلان کریں گے اور آپ کو ایکیو ٹی وی کی جارم سے ایک جو پتھر کا جو آہرات کا اقیق ہے اقیق کا جو پتھر آپ کے لئے مفید ہوگا اس کا آپ کو تحبہ یہ دیں گے اور میری گزارش میں نے انہیں کر دیا یہ دیں کہ سلسلے میں ہم برک کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی محمران ہیں وہ بلا ججک ہمیں میل کر کے معمولی سا ڈاکھرچ بھی جو آ کے ہمیں ہمارے ادارے سے ایکیو ویب ٹی وی کی جارم سے وہ پتھر توفہ درمہ ہوا سکتے ہیں تو یوں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے اس سے فیض اٹھائیں اور جو شخص مہنگا پتھر نہیں بیان سکتا وہ ایکیو ٹی وی کی وی کی جارم سے یہ توفہ ہمارے ادارے سے حدیعتاً توفہ دن اور توفہ دن مغوا سکتا ہے میری دیاروں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں وہ بہن بھائی جو بیرونے ملک لہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ وہ بھی مغوا سکتے ہیں اور اندرونے ملک لہنے بہن بھی مغوا سکتے ہیں میری دیاروں دعائوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گے انشاءاللہ جلدی کسی بیتر پروگرم کے ساتھ آپ کی خطب سے حاضر ہوں گے موسیقی